جو ان سے پیچھے تھا بھائی کا موبیل نکال کے اس نے پھیک دیا خوری موبیل کس نے پھیک دیا موبیل میرے کو پڑھتا ہے نہیں بھائیا ننگل لے رہے تھے میرے ساتھ یہ بھی یہ کھڑا ہوا ہے یہ بھی کھڑا ہوا ہے یہ میدان سائب ہے یہ میدان سائب ہے اس نے اس سے موبیل نکالا ہے جب میں نے اس کو دیکھ لیا اس نے پوکڑ مائن ڈالنے کے بجائے یہ اللہ چھوٹا بھائی گڑا لے گے آگے ہاں چھوٹا بھائی گڑا لے گے آگے چھوٹا بھائی گڑا لے گے آگے اچھا پولیس چور یہاں پہ کھڑے ہیں لیکن ڈالا چلا گیا وہ دیکھیں پولیس والے پاس سے گزر گئے لیکن چور پکڑے گئے لیکن پولیس چلی گئے بھائی کا نام لیا میرا کہ میں نے نام کسی کا نہیں لیا جو پیچھے تھا بھائی کا موبیل نگا لیا اس نے پھیک دیا اور ہی میں نے اس کیا اس کی ٹیم اس کی ٹیم میں نے چھوڑ دیا جب میں نے اس کو دیکھ لیا اس نے پوکٹ میں ڈالنے کے بجائے یہ بھائی بول رہا ہے میرے کو موبیل اس نے اٹھایا ہے اس نے نکال کے جیم میں سے نیچے پھیک دیا ہے پھر اس نے تیرا نام لے رہا ہے جنگلے میں آتے ہیں اس تیم میں موجودہ بھی یہ آتا ہے کہ بھائی کو سننے کو سننے میرے کو پیچھے سے شروع ہو گیا ہاں سے شروع ہو نہیں ہویا یہاں میں جب اپنا ادھر آگیا ہوں میں ادھر گھر ہوں گول باگ پردوسیا مسجد تردہ کی نہیں ہے میں رشکہ چین کنجل آتا ہوں چھوٹا بھائی گڑا لے کے گی آگے گڑا لے کے گی آگے یہ سارا اس نے پڑا بھائی لنگر لے رہے تھے بھائی نان لیم کا جنگلے کے پاس تھا جنگلہ جب وہ نہیں اتھر آشکے والا اس کے پاس تھا کب سے کربیں یہ میں کب سے کر رہا ہوں بھائی جنگلہ کب سے کھاڑ دیا جنگلہ جوابے نہیں کٹ رہا یہ کہرہا کہ میرا موپائل لے کے ہوا میں نہیں نہیں نکالا اس نے کیا آپ کسم ٹھاتے ہو میں نے کہا میں اٹھاتا ہوں اُتر اس نے بھائی کو چھوڑ دیا کہ رہا تُو نے نہیں نکالا میں کہا بھائی پیچھے جڑا گھرا ذیوں نے پوچھ اچھا پولیس چور یہاں پہ کھڑے ہیں لیکن ڈالا چلا گیا وہ دیکھیں پولیس والے پاس سے گزر گئے لیکن چور پکڑیں گے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہاں پر کیا معاملات ہوا ہے کیا نہیں ہوا لیکن پولیس چلی گیا لیکن پول سے میں نے بلالا تو آجی شرپ بٹ رو 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 رشکہ چلایا ہے کہ یہ اب آدھے کول بھی کہانی میں ٹیسٹ آ رہا ہے کہانی میں نے کسی نہیں آگیا آجی شرپ بٹ رو 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 رشکہ چلایا تو اگلی گال بکار میں اپنا چلا رہے ہیں نام کیا محسن بہیا آجی شرپ بٹ کون ہے آجی شرپ بٹ شویق آباد کے فاس ہے کرائے کے رینٹ پر رشکے دیتے پانچ سو رو پی دیاری پی اچھا اس کا چلا ان کا دشکہ بھی میں نے چلایا اچھا اب مارا اپنا ہے رہنش بھی یہ پردوشیاں مزل گے پردوشیاں اس میں گزارہ نہیں ہوتا یہ کیوں نہیں گزارہ ہو رہا ہے یہ اپنا نام گزارہ گلت لے رہا ہے یہ پیچھے سے بھائی کو لے گیا ہے کہ رات آپ کا نام اس کا نکالا ہے تو اس نے پکڑا ہے بلا وجہ تو کوئی پکڑ لیا جیب کے اندر ڈالنے لگا ہے میں نے دیان پہا ہے اس نے پیچھے پچھے سوٹیا تھا 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 تھلو چوگلے ہوسے تھلو چوگلے ہے پنجابی تکل کر لیا ہے کوئی گا بھی اچھا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب مان نہیں رہے کہ میں نے موبائل نکالا نہیں اور یہ بھائی صاحب کہہ رہے کہ نکالا ہی اس نے نکال کہ جب میں نے دیکھا تو ساتھ اس نے نیچے پھینگ دیا تو اس طرح کے جیب کترے بہت زیادہ ہے لیکن پکڑنے والا کوئی نہیں ہم نے ماضی میں انٹرویو بھی کی ہے کہ کتنے جیب کتر ہیں جیسے پہلے کہ انٹرویو چلا ہے کہ جیب کترہ بڑے دبنگ طریقے کے ساتھ وہ بولتا ہے کہ میں نے بڑی جیبیں کاٹی ہیں اور میں بہت جیبیں کاٹا ہوں لیکن مجھے پکڑتا کوئی نہیں ہے لیکن اگلے دن میں دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ جیل میں بوجود ہوتا ہے پولیس پکڑ کے لے جاتی اور اس کو جیل بھیج دیتی ہے تو اس طرح کے معاملہ جینا بہت زیادہ ہو رہے ہیں پولیس کو چاہیے کم از ک ہم اپنے خوفیہ طریقے کے ساتھ ان جیب کتروں کو پکڑیں تاکہ بزید جو ہمارے اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو کہہ یہ نیتے ہیں وہ بیٹی کرتا ہے مولی کی ہے کہ میں مولا باہر پڑھے گئے لیمان تو 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 میں ڈرے آرہا تو میں جود گیا ہے الٹا تو 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 پھر بھوڑا نہیں رکے ابھی نہیں تو رکے نہیں خود بھی لاتک تو تو ہی نا سیادر پھر روکتا صحیح میں ڈرے آرہا تو دہرہا ہے بچے آ جا رہا ہے بچے آرہا جا آرہا ہے اور تو ہینج کےنا ہے چوری پکڑی کی چور کو بیجل جا آرہا ہے جا آنہا ہے جا آرہا ہے ہاں مارنے کا طریقہ انداز چیک کرو یہ کاریگر ہے کاریگر لوگ ہوتے لو جی یہ علاق ہے جی جیب کتریں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ یقین مانے آپ کی کھڑے کھڑے جیب کٹی جاتی ہیں میں دیکھوں میرے پاس ہے کہ میری بھی کٹ لیا ہے تو ناظرین اس طرح کے حالات بہت خراب ہیں آج کل جہاں پہ چور نظر آئے اس نے کاروائی ڈالنی ڈالی ہے چور میں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے حالات بہت خراب ہو گئی ہیں تو یہ ویڈیو بھی دکھانا ضروری تھی ہمارے پولس ملازمان کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ